مرحبا ہے مرحبا ہے میں آکی سیر سیونجھ جولائی دودھار چوبیس اور آج افتوار کا دن ہے فورس کی مارگٹ آف ہے اور آج ہم نے بہتی ہی ایک ضروری جو دسکشن کرنی ہے وہ بٹوائن کے حوالے سے کرنی ہے بٹوائن جو پچھلے کی دو تین سے کفی زیادہ فلکٹویشن کے بعد 63 چون سٹھ ہزار سے نیچے بھی 52 تری پن ہزار پر بھی آیا تو میں بارہا ہر دفع کہتا ہوں ٹریڈنگ کرنے سے پہلے آپ کو جو دو تین انیلسیز ہیں بیسیک انیلسیز جو اس کا حصہ ہیں وہ کرنے بڑے ضروری ہیں اس پر نمبر ون آپ کا آجاتا ہے فنڈامنٹل انیلسیز دوسرے نمبر پر آپ کا ٹیکنیکل انیلسیز ہے اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے منی اور رسک مینجمنٹ کہ آیا کہ اگر آپ کے دونوں انیلسیز آپ نے کر لیے ہوئے ہیں اور آیا کہ اسی صاحب سے آپ رسک مینجمنٹ منی مینجمنٹ کو بھی لے کے چل رہے ہیں اگر آپ کا ایک ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ ہے تو جو لوٹ سائز آپ کو سیلیکٹ کرنی چاہیے وہ آپ کر رہے ہیں یا آپ ہائی رسک لے رہے ہیں یا آپ گیمبلنگ کی طرف جا رہے ہیں اس ساری چیزیں تسیریڈ کرنے تو پہلے ذہن دیوچ بٹھانیاں ضروری نہیں ہیں ادروائز آپ کو لانس ہوگا مارکٹ دودھیں مارے گی مارکٹ پانو چندہ مارے گی اچھا اب ٹوپک کی طرف آتے ہیں کہ بٹھ کوئن کا آج میں آپ کو ٹیکنیکل لیولز کے حوالے سے دیکھیں گے کہ بٹھ کوئن کہاں پہ جاتا ہوا نظر آ رہے ہیں آنے والے دو تین دن میں کہاں پہ ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے جب بھی ٹریڈ کر رہے ہوں ٹیکنیکل جو لیولز ہیں ٹیکنیکل کی جو سٹڈی ہے وہ بھی آپ کی پوری سٹھونگ ہونا چاہیے اب بٹھ کوئن کو میں آپ کو جو میرے مطابق جو مجھے لگ رہے ہیں میرے انیلسز کے مطابق بٹھ کوئن کہاں پہ جاتا نظر آ رہا ہے ابھی ٹیکنیکل چارٹ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پڑی ہی محنت کے بعد ویڈیو بنتی ہے جب بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ریالٹی آف جو ٹریڈنگ ہے وہ ہی بتائی جائے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کچھ سم ٹائم میں لیولز بھی اپنے کمیونٹی والے جو میرا یوٹیوب چینل پہ ہے کہ میرے مطابق کیا ہو سکتا ہے آپ انیلسز دیکھیں گے اور زرز دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یہ سٹڈی ساری ضروری ہوتی ہیں جی گائز میں ابھی بٹھ کوئن کا جو چارٹ ہے یہ ریال کاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بٹھ کوئن میں ٹریڈ لگی ہوئی ہے یہ پروفٹ میں چل رہا ہے سوری پرفیوم آ رہا ہے اس کو میں گھرہ سائٹ پہ کر دوں پرفیوم ویسے اچھا ہے بنیلزہ کا اچھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پروفٹ میں چل رہی ہے بٹھ کوئن کا میں ابھی چارٹ کو ڈریک کرنے جا رہا ہوں یہ چارٹ کو میں نے ڈریک کیا ہے اچھ فور کا ٹائم فریم ہے اچھ فور کے ٹائم فریم میں ایک پاس سمجھیں جو لیولز ہوتے ہیں اس پلی ویری امپورٹنٹ رول لیولز کا بہت رول ہوتا ہے کہ آپ لائکہ سٹرانگ لیولز آف میں بات کر رہا ہوں اور سسس لیول کی سٹرانگ لیول آف سپورٹ لیول ہو گیا آپ کا ٹرینڈ ہو گیا کونسا ٹرینڈ چل رہا ہے آپ کا یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں اب بڑی ہی ایک زوری چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے اس کو دیکھنا ہے بٹھ کوئن جو گی رہا ہے وہ اس لیول سے گی رہا ہے 643467 سے یہاں پہ آیا اور مسلسل گرتا گیا ہے فلکچویشن مارکٹ میں اب ہوئی ہے اور یہ اس کا جو لیول ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک بٹھ کوئن مسلسل گرتا رہا اور یہاں سے جو فلکچویشن نے اوپر کیا ہے اس کی بھی ریزن آپ کو دکھاتا ہوں کیوں کیا ہے کیوں کیا ہے اس نے یہ اس کا ایک سٹرانگ لیول بھی بن رہا تھا لیکن مارکٹ اوور سال جس کو آپ بولتے ہیں وہ بھی ہو چکی تھی کہ مسلسل جب نیچے مارکٹ گرتی ہے ایک حد تک تو اس کے بعد مارکٹ نے تھوڑی سی فلکچویشن لینے کے بعد اوپر جانا ہوتا ہے لیکن اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بیرشی ہے ابھی یہ نیچے کو ہی جا رہا ہے تو یہ موقع ہوتا ہے اس بات کو آپ نے سمجھا ہے مارکٹ مسلسل نیچے کو گری اور جیسے ہی مارکٹ نے فلکچویشن اوپر کو کیا تو پھر آپ نے ایک لیول دیکھنا ہے سٹرانگ لیول کون سا بن رہا ہے جہاں سے آپ کی سیلنگ بن سکتی ہے آپ نے آنا سیلنگ میں ہی ہے جب سٹرانگ ٹرینڈ بیرش ہے تو آپ نے انٹری سیل کی ہی ٹھوڑنی ہے بائے میں نہیں آنا یہاں سے بائے کہہ رہا تھا تو نہیں آنا تھا ہم نے سیل کی دیکھنی ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ سیمنٹی پرسنٹ اس کی ویننگ ریش ہوتی ہے جہاں سے بھی کر سکتے تھے لیکن جب یہ لیول آیا تو یہ آپ کا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ شوٹی والا لیول ہے کہ جہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جو ہے وہ ٹریڈ کے چیل بھی رہی ہے بہت کم جس کے لیول لیا ہوا ہے کیونکہ یہ اکاؤنٹ چھوٹا ہے چھوٹا ایک ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ ہے تو میں اس پہ اگر یہ میں رسک میں نے لیا ہوا ہے یہ میں نے ابھی اس کا ٹیک پروفٹ جو لگایا ہوا ہے یہ یہاں تک لگایا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اب بیٹ کوئن چوون ہزار چار سو ستر تک آئے گا یعنی تھرٹی ڈالر کا میں نے اس کا ٹیک پروفٹ لگایا ہوا ہے آپ کو کینڈر سٹی کا ٹائم بھی بتاتا ہے تو اس میں ابھی جو کلوزنگ ہوئی ہے پچھلی جو کینڈل ہے وہ بیریش میں ہوئی ہے تو اب اور زیادہ چانس ہو گیا کہ یہ نیچے گیرے گی آپ یہ دیکھیں اگلی جو کینڈل ہے یہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے اور وہ بیریش میں ہی بننا سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ بھی پروفٹ میں جاتا ہو آپ کو نظر آئے گا ایک دن سے ڈیڑھ سے جو تین ڈالر پہ جا رہا ہے اس کی بہینڈ ویزن یہی ہے تو جب study کے ساتھ آپ کر رہے ہوں گے جب آپ trade study کے ساتھ کر رہے ہوں گے جب آپ کانیلسی سٹرانگ ہوگا تو پھر آپ کو confidence ہوگا میں اس کو take profit stop loss لگا کے میں نے چھوڑا ہوگا ہے میں نے 35 ڈالر کا risk لیا ہوا ہے اس کی اوپر trade کیوں 12 ڈالر کا risk لیا ہوا ہے اور 35 ڈالر کا میں نے take profit لگایا ہوا ہے for example اب یہ بات آ جاتی ہے risk management سمجھنا ہے آپ نے کہ انٹری میں نے بڑی چھوٹی ڈالی ہے میری سٹڈی بھی میں نے کر لی اور اگر مجھے لاؤس ہو جاتا ہے بارہ ڈالر کا میرے پاس ایک ہزار ڈالر پڑھا ہوئے ابھی تو بارہ ڈالر اگر میرے مائنس میں جاتے ہیں تو میرے پاس ریمیننگ نو سو اٹھاسی ڈالر ہوں گے پریڈنگ کے لیے تو میں دوبارہ پھر ایک اچھی انٹری ڈھونڈ کے میں دوبارہ پھر ایک اچھی انٹری ڈھونڈ کے میں چوبیس ڈالر کا ریسک لے سکتا ہوں اور اس کو میں ففٹی ڈالر تک جو اس کا ٹیک پروفل لگا سکتا ہوں جہاں پہ میں نے 0.01 ڈالر کی لارٹ لگائی گیا میں 0.02 سے بھی کر سکتا ہوں یہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل نیچے جا رہا ہے اور یہ نیچے آئے گا ایس پر مائی سٹڈی میری پوری ویڈیو آپ کوئی بھی دیکھا کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں جو انلرسز کر رہا ہوتا ہوں اس کے بہائینڈ پوری ایک سٹڈی کے بعد ہی میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں یہ دیکھیں سٹرانگ لیول ہے اس نے آپ کو بتا دیا بیریش میں مارکٹ ہے یہ اس کا سٹرانگ سیننگ لیول تھا کینڈل بھی ایک کلوز آپ کی اس میں ہو گئی بیریش میں ہو گئی تو اب زیادہ چانس ہے کہ مارکٹ نیچے کو آئے جی گائز بڑے ہی آسان لفظوں میں ورڈز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر اس کو سمپل آپ لے کے چلیں گے تو ہمیشہ آپ اس میں پیسہ بنائیں گے لیکن اگر آپ اس کو جتنا کمپلیمنٹ کمپلیکیٹڈ کریں گے آپ کی سٹڈی نہیں ہوگی اس میں مار آپ کب کھاتے ہیں جب آپ کا لے کس نالیج ہوتا ہے جب آپ کا انیلسز نہیں ہوتا پھر آپ رسک لینے لیتے ہوئے پھر درتے ہیں آپ کے اموشنز انوال ہو جاتے ہیں آپ کو فاؤزبل کس نے سگنل دیا ہے یہ کوئی بہت بڑا کوئی مارکہ تو نہیں ہے اگر میں کر رہا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں بلکہ یہ کوئی انیلسز کرنا کوئی بہت بڑی کوئی سائنس نہیں ہے آپ کو کن ڈو آپ کو کن ڈو آسان ہے ایزی ہے ٹریڈنگ کو ایزی لے کے چلیں منی منیجمنٹ کو دیکھتے ہوئے چلیں رسک منیجمنٹ کو دیکھتے ہوئے چلیں آپ کو پروفٹ ہوگا آپ اس میں پیسہ بنائیں گے مار کب کھاتے ہیں جب کچھ سگنل دے رہا ہوتا ہے پیچھے سٹڈی ہوئی نہیں ہوئی اس نے بولا ہے تو بائے کر دیو جا کے بائے پاہ دیتی اب بہائنڈ ریزن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ فنڈامینٹل کیا کہہ رہا ہے ٹیکنی کل نیلسز میں وہ لیول بھی بن رہا ہے یا نہیں بن رہا تو ایک آدھیفہ اس کا تکہ لگ گیا ٹیک پروفٹ ہو جائے گا تو دوسری دبا پھر وہ سگنل دے گا وہ اس کو آپ فالو کر رہے ہوئے آپ جب بھی سگنل بھی فالو کریں آپ کو جو بیسک چیزیں میں نے بتائی ہے فنڈامینٹل ٹیکنیکل یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے اگر سگنل دے رہا ہے آپ کروس چیک کریں اچھا ہوں نے میں نے سگنل دیتا ہے تو میری سٹڈی کیا کہہ رہی ہے یار اس میں بائے بولا ہے اب واقعی بائے بن رہی ہے اس مارکیٹ میں میں اپنا پیسہ رسک پہ لگا رہا ہوں تو واقعی مجھے یہاں سے بائے کرنی چاہیے یا نہیں سہرین کرنی چاہیے thank you so much for watching کوئی بھی سوال اور کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں چینوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اگر کوئی انٹرنیشنل پاکستان سے باہر بند ہے because in پاکستان there is no allowed anybody open account with انٹرنیشنل بروکر اور میں ہر اپنٹ بھی نہیں کرتا ہاں باہر کو بند ہے تو وہ سپورٹ کر سکتا ہے میں نے ایک لنک دیا ہوا انٹرنیشنل بروکر کا اس کے انڈر اکاؤنٹ اوپن کر کے مجھے سپورٹ کر سکتا ہے thank you so much تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیو بھی لے کے آؤں اور اس کی تہہ تک جائیں ہم میرا جو پلان میں ہے وہ میں نے آپ کو جو انٹرنیشنل لیول کے بروکرز ہیں ان کے آفشز بھی وگڑ کرانے ہیں لیکن آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے thank you so much good bye